خبروں کے مطابق قومی انٹیلیجنس رابطہ کمیٹی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے یہ ادارہ جو نیا بنایا گیا کچھ عرصہ پہلے سے اس کی تیاری جاری تھی اس کی اپروولز باقاعدہ دی جا چکی تھی کہ الوزیر اعظم پاکستان عمران خان آئیس آئی ہیڈ پورٹر کا انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پر اس کا پہلا باقاعدہ اجلاس ہوا اس اجلاس کی تصویر میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون کون نمائندگان موجود ہیں معاملہ اس نئی رابطہ کمیٹی کو بنانے کا یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سی انٹیلیجنس بہت سے ایک جیسے معاملات کی اوپر کام کر رہی ہوتی ہے اس کو ڈبلنگ آف ایفرٹ کہتے ہیں یعنی کام ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈنیشن نہیں ہوتی دوسرا چونکہ کوارڈنیشن نہیں ہوتی رابطہ نہیں ہوتا اس وجہ سے بہت سارے اہم قومی معاملات کی اوپر ایک خاص سوچ آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے کسی کے پاس کچھ معلومات ہیں کسی کا تجزیہ کچھ ہے اور ہر کوئی اپنے زاویے سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس فیصلہ سازی کو آپ سٹریم لائن کر کے اس رابطہ کمیٹی کے ذریعے بہتر انداز سے پولیسیوں کو کارامت بنا سکتے ہیں ان کو اوپر عمل درامت کروا سکتے ہیں اور سب سے ہم بات یہ کہ تصویر مکمل ہو جاتی ہے اگر کسی کے پاس ایک حصہ ہے معلومات کا اور وہ اپنے دائرہ کار کے اندر کام کر رہا ہے اور محدود ہے تو اس تصویر کے حصے کو لے کر دوسرے حصوں کے ساتھ جڑا جا سکتا ہے اور ایک واضح انداز سے پاکستان کو درپیش خطرات سے متعلق جو تصویر ہے وہ بنائی جا سکتی ہے اس کمیٹی کے دائرہ کار میں جو معاملات ہیں تقریباً سارے ہی ہیں اگر آپ اندرونی معاملات دیکھیں تو بتایا گیا کہ کی سیکیورٹی ایشیوز جو ہیں جس کے اندر دہشتگردی بھی موجود ہے اور بڑے بڑے اہم واقعات جس کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو دوسرے محرکات ہیں وہ بھی اس کے دائرہ کار کے اندر ہیں بنوچستان کا پورے کا پورا صوبہ اور اس کے اندر جو کچھ کاروائیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے دائرہ کار میں ہیں کے پی بالخصوص افغانستان کے حالات کے پیش نظر اب دوبارہ سے اوبر کے سامنے آ رہا ہے وہ بھی اس کے دائرہ کار میں موجود ہے کشمیر ہے ہندوستان کی پالیسی ہے اگر افغانستان آپ ڈیل کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی دیکھنے ہوگے تو کوئی ایسا اہم ایشو ہے نہیں جو اس رابطہ کمیٹی کے دائرہ کار سے الہدہ ہو یا اس سے بالا ہو آئی ایس آئی اس کو لیڈ کرے گی باقی سویلین اور ملٹری انٹیلجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس کمیٹی کے اندر آپ نے انپوٹ دیا کریں گی اب یہ تو ہوگے اس کے محرکات اور جو ممکنہ فوائد ہیں جو سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں ایک تو جو اناغرال اجلاس ہے اس کے اندر آدھے زیادہ معاملات آپ خارجہ امور سے متعلق ہیں وہاں پہ وزیر خارجہ موجود نہیں ہیں آدھے زیادہ معاملات دفاعی امور سے متعلق ہیں وہاں پہ وزیر دفاع موجود نہیں ہیں جن کے بارے میں ویسے بھی اب کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے صرف یہ کہ وہ سیاسی طور پر چونکہ کے پی میں بڑے اہم ہیں اگرچہ الیکشن ہارنے کے بعد نوشیرہ میں ان کی سیاست کا قد کارٹ اور ان کے دعویے جو ہے وہ کم ہوئے ہیں اور حالیہ بیانات کے تنازم میں تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ شاید وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں لیکن ابھی تک وہ وزیر دفاع موجود ہے تو یہ دونوں وہاں سے غیر حاضر ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوارڈنیشن کی کمیٹی بنیادی طور پر حکومت کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے لیکن جو دوسرا معاملہ اس کے حوالے سے اٹھایا جا سکتا ہے وہ یہ کہ یہ جن ایشیوز کی اوپر یہ کوارڈنیشن کمیٹی کام کرے گی وہ اتنے وسیع ہیں کہ وہ کسی ایک حکومت کا دردے سر نہیں ہے کشمیر کسی ایک حکومت کا ایشو نہیں ہے انڈیا کسی ایک حکومت کا ایشو نہیں ہے افغانستان آنے والے دنوں میں ایک حکومت کا ایشو نہیں ہوگا دہشتگردی کسی ایک حکومت کا ایشو نہیں ہے تو ایسی رابطہ کمیٹی جہاں پر اہم فیصلوں کی انٹیلیجنس کی بنیاد پر فیصلوں کی روش تیار کی جائے گی یا فیصلوں کی سمت جو ہے وہ تیار کی جائے گی وہاں پر آپ صرف آٹھ دس لوگوں کے درمیان کوارڈنیشن کر رہے ہیں بہت بہتر ہوتا کہ اس کوارڈنیشن کو آپ نیشنل لیول کیو پر لے کے جاتے ہیں لیکن نیشنل لیول کیو پر جو ادارے موجود ہیں اس کے اندر بھی آپ کو دوسرے جو اہل فکر ہیں جو ان معاملات کی اوپر ایک خاص نکتہ نظر رکھتے ہیں ان کی انپوٹ آپ کو نہیں ملتی ہوئی نظر آتی یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپوزیشن کا نمائندہ تو بیٹھنے سے رہا لیکن آپوزیشن کا نمائندہ اگر نہ بھی بیٹھے تو ایسا سسٹم ضرور بنانا چاہیے جہاں پر دوسری جماعتوں کے انپوٹ اس رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھی جائے تاکہ اس رابطہ کمیٹی کے پاس کلی طور پر ایک نیشنل ویو ڈیولپ ہو سکے اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ کوارڈنیشن تو نکات کہہ سکتے ہیں پہلے بھی جاری تھی پہلے بھی ڈی جی آئی ایس آئے اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہی ہوتی تھی انفرمیشن میسٹر پہلے بھی بیٹھے ہوتے تھے شیخ رشید پہلے بھی بیٹھے ہوتے تھے اور دوسرے جو انٹیلیجنس اداروں کی جو انپوٹ ہے وہ تو پہلے بھی موجود ہوتی تھی جس میں خاص بات کیا ہے ایک اور جو اہم ایشو اس کے حوالے سے آپ پریز کر سکتے ہیں وہ یہ کہ پہلے بھی شک انفارمل طریقے سے غیر رسمی طریقے سے کوارڈنیشن ایسے ہی ہوتی تھی چلے اب آپ نے اس کو ایک شکل دے دیا ایک سیکرٹریٹ بنا دیا ہے اور ایک باقیادہ نظام بنا دیا ہے دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کے کام اس سے کتنے متاثر ہوں گے انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے ہلکائے اختیار کے بارے میں بہت زیادہ پٹیکلر ہوتی ہیں اور آپ نے اکثر ہالی ووڈ کی موویز میں دیکھا ہوگا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر نہیں کرتے ان کی اپنے پلانز ہوتے ہیں ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے یہ بہت بڑی بڑی بڑیز ہیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز کیا واقعتاً ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے تابع رہ کر وہ تمام معلومات اسی طریقے سے فرہم کر رہی ہوں گی جس طریقے سے خیال کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ایک سوال یا نشان ہو سکتا ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ اب آئی ایس آئی اس کے لیڈ رول کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے آئی ایس آئی ایک پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس سے مطلق دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بہت بحث ہوتی ہے اب لیڈ رول آپ نے آئی ایس آئی کو دے دیا ہے جس امراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی فیصلے ہوں گے جو احتمام ہوگا سیکیورٹی کے معاملات ہو خارجی امور ہوں وہ تمام کا تمام آئی ایس آئی خود کوارڈنیٹ کر رہی ہوگی اور ان معاملات کے اندر جب کہیں پر آپ کو سکم نظر آئے گا جب کہیں پر آپ کو گربر نظر آئے گی جب کوئی معاملہ سیدھا نہیں ہوگا تو تمام کی تمام تنقید کا رخ جو ہے وہ ایک ہی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لئے تو وزیراعظم موجود ہیں تو پولیسیز تو وزیراعظم نے بنانی ہے لیکن آہ اب یہ بھولپن جو ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے آہ اور میں خالب بحث کے اندر سے بھی بھولپن نکال دینا چاہیے کہ واقعتاً ایسائی ہے حقیقت یہی ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پولیسی کو ڈرائیو کرتی ہے اب اس نے آپ نے اس تمام آہ فیصلہ سازی کا جو انفارمل طریقہ ہے اس کو آپ نے فارمل طریقہ بنا دیا تو پرائم نیسٹر تو بھلے وہاں میں بیٹھے ہوں گے لیکن تمام طرح ذمہ داری جو ہے اچھے اور برے فیصلوں کی براہ راست آئیس آئی کے پر جائے گی اب اس سے مطلق جو ملک کے اندر پہ تنازہ پھیلے گا آہ اس کے بارے میں بھی آپ کو احتمام کرنا چاہیے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسی آہ کی ایک ہیڈ باڈی ہو تمام آہ معاملات کو کوارڈنیٹ کر رہی ہو اور آہ ملک کے اندر آہ اگر کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے جیسے کہ لاہور کا واقعہ ہوا آہ ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں جس دن یہ میٹنگ ہو رہی تھی اس دن آہ جماعت و دعویٰ کے جو ڈیٹین چیف ہیں ان کے گھر کے آہ باہر آہ یہ دھماکہ ہوا خبریں آپ کے سامنے ہیں اتنا آہ فساد مچا اب جب اس قسم کے دھماکے ہوں گے یا بھلوچستان کے اندر دہشت گردی ہوگی یا کے پی کے اندر واقعات ہوں گے کسی اور جگہ پر معاملات خراب ہوں گے تو آہ تمام کی تمام نظریں اس کمیٹی کے اوپر جائیں گی اور وہ تمام کی تمام نظریں اس کمیٹی آہ کی اس انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر جائیں گی جو اس کو ہیڈ کر رہی ہے کوارڈنیٹ کر رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ذمہ داری لینا اور طاقت کو فارمالائز کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جب بلیم گیم شروع ہوگی تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ ہم تو صرف کوارڈنیٹ کر رہے ہیں باقی فیصلہ سازی جو ہے وہ تو وزیراعظم کر رہے ہیں جو کوارڈنیٹ کرنے کا ہیڈ ہے وہی ملک کی پولیسی کے اچھے یا برے کا ذمہ دار سمجھے جائے گا تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور سب سے آخر میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے فورمز موجود ہیں جن کو ہم متحرک کر سکتے تھے اگر آپ میں انٹیلیجنس کو ہی کوارڈنیٹ کرنا نیکٹا کا ایک ادارہ ہم نے بنایا ہوا ہے بڑا اس کے اوپر ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی موجود ہے جس کو ہم بالکل بلاتے نہیں ہیں کبی انہوں بالکل فارغ کر دیا یعنی نیشنل سیکیورٹی کے جو ایڈوائزر ہیں ان کی ہم پرموشن کر رہے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جہاں پر یہ تمام فیصلہ سازی ہونی ہے اس کو ہم نے فارغ کیا ہوئے وزیراعظم کی دفاع کی کمیٹی موجود ہے کابینہ کی کابینہ خود موجود ہیں جس کے اندر یہ فیصلہ سازی ہو سکتی ہے وزیراعظم کے تین ہاؤزز موجود ہے بنی کالا ہے ایک جو نے نیا وزیراعظم ہاؤز ڈیزگنیٹ کیا ہو وہ والا اور ایک جس کو نے انیورسٹی بنوانا تھا جہاں پہ ابھی موجود ہے وہ بھی موجود ہے تو آپ کو اس انفر سٹرکچر بھی موجود ہے وزیراعظم کا سیکریٹریٹ موجود ہے بہت بڑی بلڈنگ ہے وہاں پہ آپ یہ کوارڈنیشن کر سکتے تھے تو ہمارے پاس بیسیوں ایسے ادارے موجود ہیں مہاورتاں کہہ رہا ہوں بیسی شاید درجنوں ہو جہاں پر بیٹھ کر آپ اس قسم کی کوارڈنیشن کر رہے تھے تو اس قسم کی کمیٹی کو بنانے کی پھر ضرورت کیوں محسوس ہوئی وزیراعظم عمران خان دارہ ہے اس کے پر بہت خوش ہوں گے ان کا جو انداز ہے طاقت میں رہنے کا وہ بڑا دلچسپ ہے وہ کلیم کرتے ہیں وکٹری اور بلیم کرتے ہیں فیلئر دوسروں پر تو وکٹری دوسروں کی کلیم کر لیتے ہیں اور اپنا فیلئر دوسروں پر بلیم کر دیتے ہیں تو وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں وہ تمام فیصلہ سازی جو ہے وہ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں خود آرام سے کبھی جی سیکٹر کے چکر لگاتے ہیں اور کبھی آفیس میں جا کے بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھار ایک آد میٹنگ اٹینڈ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے تو چاندی ہو گئی فیصلے کوئی اور کریں کام کوئی اور کریں کوارڈنیشن کوئی اور کریں اور اگر اچھا ہوا تو اس کو سکسس کلیم کر لیں گے اور اگر برا ہوا تو کہہ دیں گے جی کہ دیکھیں آہ میں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا انپوٹ تو کہیں اور سے آئی تھی تو یہ جو معاملات ہیں یہ ذہن میں رکھنے چاہیے تو وقتی طور پر تو یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ رابطہ کمیٹی بن گئی اور چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی لیکن سٹریم لائن کا لفظ جو ہے آہ اس کے اندر آہ بیسیوں ایسے سوال چھپے ہوئے جن کا جواب آہ تلاش کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ فیصلہ آہ امکانات سے بھی بھرپور ہے اور خطرات سے بھی